فریگمنٹ کر کے کبھی ایک توفے کی ہاتھ تک کبھی دوسرے توفے کی ہاتھ تک اس کا مقصد صرف میاں بی بی کی انکارسریشن اور ان کی ڈیٹینشن کو پرولانگ کرنا ہے اس کا ایک یہ بھی اندیا تھا کہ کیسز سرکار کے پاس ختم ہو چکے ہیں اور اب پیچھے رہے کچھ نہیں گیا کوئی ایسا مقدمہ نہیں رہ گیا جس میں اب ان کی اریسٹ کو یا کنٹینیو ڈیٹینشن کو جسٹیفائی کیا جا سکے آپ یہ دیکھ لیں کہ بشرا عمران آج دو سو چونسٹھ دنوں کے بعد فائنلی جتنے بھی کیسز ان کے اکینس تھے وہ تمام کیسز آج میں اوپری اوز زمہ وہ تمام کیسز فردر انکوائری کے ہوئے کوئی ایک کیس میں ریزنیبل گراؤنڈز نہیں سامنے آئے تو جسٹیفائی ڈیٹینشن مگر ہمیں انصاف لیتے لیتے بڑا ٹائم لگ گیا اس کی وجہ شیئر والیوم آف کیسز میسیوز اور میسیوز آف پولیس مشینری اور آنگوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ خواتین کی حد تک نہیں ہونی چاہیے مگر لگ یہ رائے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے خواتین کی حد تک بھی آپ یہ دیکھیں کہ بشرا عمران سے اب وہ عمران خان صاحب کا تقریبا پورا ایک کمبہ اس وقت زیر حراست ہے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اور ان کی بہن عزمہ خان صاحبہ بھی اس وقت ڈیٹینشن میں اور کل جج صاحب نے ریکارڈ نہ آنے پر تین دن کی تاریخ ڈال دی ایک سٹریٹ اوے کیس میں جس میں بیل ان کی ہونی چاہیے تھی میں توشہ خانہ کیس پر واپس آ کے صرف دو سے تین جملے اس پر بولنا چاہوں گا توشہ خانہ کیس میں رولز کی مائنر وائیلیشن پہ آج یہی بات ہوتی رہی بار بار کہ کیا رولز کی وائیلیشن پہ کرمنل لو ایکشن میں آ سکتا ہے یا نہیں توشہ خانہ کے آج دن تک رولز ہی فریم نہیں ہوئے یہ تمام کی تمام پروسیکیوشن ان دی فرسٹ پلیس سٹارٹ ہونا ہی بسرے سے غلط تھا آج یہ بھی بات بلکل کلیر ہو گئی کہ جو توشہ خانہ ون گراف سیٹ میں بھی جو کنوکشن ہوئی ہے وہ بھی سیٹ ایسائیڈ ہوگی سٹریٹ اوے کیونکہ کلاؤز ون اور کلاؤز تھرٹین جو توشہ خانہ پروسیجر کا ہے وہ کرمنل لو میں ایکشن پریسکرائی بھی نہیں کرتا یہ ان لوگوں کے لئے ایکشن ہے جو بار سے خدا نہ خاصتہ توفہ وصول کرتے ہیں اور اس کا پاکستان آ کر ذکر ہی نہیں کرتے ہیں یہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جیسی توفہ ملتا ہے پاکستان آ کر کیپنٹ ایویجن کو نہ صرف انفارم کرتے ہیں اس کی پرائیوٹ اپریزر اس کی ایویجن کرتا ہے کسٹمز کے تین اوفیشلز اس کو ری کنفرم کرتے ہیں اور ایک سینئر اوفیشل اس کو بیریفائی کرتا ہے سو ایک چیک لسٹ ہے چار لوگوں نے جو اس کی پرائیس کا تائیو کیا پرائیوٹ اپریزر نے اور جو کسٹم اوفیشلز نے عمران خان صاحب نے وہ پیسے جمع کرا کر وہ دوفہ حاصل کیا سو اس میں کوئی کریمنالٹی سرے سے پائی نہیں جاتی ہے یہی وہ گراؤنڈز ہیں جو بھی کیس آپ دیکھ لیں چاہے وہ سائیفر کا ہو چاہے وہ عدت نکاح ہو چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو ہر کیس بادہ ماف کبھا اپروور کی سٹیٹمنٹ پر کھڑا اور اپروور کون ہے وہ بھی کوئی سیاسی حریف ہے سو تمام کے تمام کیسز میں کل بھی کہہ کے گیا تھا کہ تمام کیسز میں لیگل ٹیم نے سکسیسفل ہوئی ہے عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانے میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید ہمارا بہت بڑا کمال ہے میں تو کل بھی کہہ گیا تھا کہ کیسز کے پلے کچھ نہیں تھا کیسز میں کریمنیلٹی ہی نہیں تھی پروسیکیوشن کنسسٹنٹلی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے اور کنسسٹنٹلی فیل ہوتی رہی ہے کنسسٹنٹلی کلاپس ہوتی رہی ہے جتنے بھی کیسز پروسیکیوشن نے آج دن تک بنائے سٹارٹنگ فروم پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہو جج زیبہ کیس ہو سائیفر کیس ہو عدد نکاح کیس ہو نو مئی کا کیس ہو یا اب توشہ خانہ تو کا کیس ہو ہر کیس نے یہی انجام پایا کہ ہم یہاں باہر نکل کے سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس بھی بری ہو گیا یا اس کیس میں بھی زمانت ہو گئی سو پروسیکیوشنز دو سال سے ایڈیمنٹ ہیں کہ یہ کریمنل ہیں اور جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ایک ہی بات انڈیکیٹ کرتا آ رہا ہے بار بار کے یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے اور یہاں پر نوٹ ایون ان آئیوٹا نوٹ ایون ایون سپک آف کریمنالیٹی آن پارٹ آف آف دی کپل سو اب امید کرتے ہیں جو میں امید کرتا ہوں یہ ہے کہ فائنلی بیٹر سنس شوڈ پریویل وان مست بری دی ہیچٹس یہ تو تین سو دو کے کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت اروج پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے خواتین کی حد تک بشرا عمران آج فائنلی میرے ریڈار پر لیگل ہماری ٹیبل پر اس وقت کوئی ایسا اور مقدمہ نہیں ہے جس میں وہ اس وقت ریکوائیڈ ہوں یا جس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ درکار ہوں ہر کیس میں وہ یا بری ہو چکی ہیں یا ان کی زمانت ہو چکی ہے اور ہم یہی امید کریں گے کہ ان کی فائنلی میمبرز جو بہت عرصے سے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو جا کے بازیاب کریں اور ان کو جا کے جیل سے لائے جائے اور ان کو مزید کسی جھوٹے مقدمے میں ان کو مزید نہ انچھایا جائے نہ ان کو مزید ارسٹ کیا جائے اس کو یہی پر بشرا عمران کی جو اگنی اور آڈیل ہے وہ یہی پر ختم ہو جائے تو بہتر ہے سلمان راجہ صاحب جن کی امیشہ سپورٹ رہتی ہے یہ آکے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ ڈھارس ہوتی ہے اور ریزلٹ آتے ہیں بڑے اچھے راج صاحب پوچھ گئی